اسلام علیکم فرنڈز ویلکن بیک اوٹھے اس کو زوردستی اُٹھایا تھا اپنا برگر کھا لوں تو اس کو برگر وغیرہ کھلایا اور پھر ہمیں سو گے بیٹی کو نائی نائی کرا دیا اور آج میرا بیٹی پہنے کا یہ والی پیار آس آڈریس ماما ہے کونچی کپے پینے گا کونچی کپے پینے گا میرے بیٹی نے اچھا لگ رہے ہیں آپ کو پہنا ہو جلدی سے اچھا جی ابھی رات کا تائم ہے اور سونے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر میں نے احمد حسن کا جنابی بیٹ اس طرح سے تیار کرتی ہوں کیونکہ ابھی اس کا ہم نے وہ جو میٹرس ہوتا وہ نہیں لیا میں نے کہا چلیں تھوڑے دیر اس کو نہیں لیتی تاکہ سارا اچھا بن جائے گا تو ویسے یہ نیٹ جو میں اس طرح سے ہم اوپر کر دیتے ہیں کیونکہ اور میں نے اس کو ایسی کے نا بالکل نیچے رکھا ہے اور بیٹر ٹھائر جو میری جان میں کرتی ہوں ایسی جو یہاں پہ ہے اور اس کی ہوا وہاں جاتی ہے عدی کے پاس ہم دونوں یہاں سوتے ہیں یہاں پر حسن کے اوپر ہوا نہیں آتی ہے بیٹر نہیں سانتا رونا اور چلا میں اس کو ذل سے ریپ کرتی ہوں میں دو پٹے میں ریپ کرتی ہیں اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر جنہ اس کو صلاح دیتی ہوں پر اس کے حلقہ سا کمبل دیتی ہوں اسلام علیکم فرینڈز ہزاروں دعاوں محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ سب کو ایک نیا دن مبارک ہو دیکھا آپ کا ٹاول باہر ہے وہ بھی میرے نہیں ایک ہی آپ کا بس اچھا دیکھیں آج ابھی بھی میں احمد حسن کو انجیکشن لگوا کے آئے اور یہ میرا بیٹا جنہ اب سو گئے اور ساتھ میں نے اس کو پینل رول دے دیا ہے اب میں ویسے تو میں اس کو ڈیلی جانا گیارہ جب میں سو کے اٹھتی ہوں میں اس کو نا وہ دے دیتی ہوں شاور تو آج ہم انجیکشن لگوا کے چلے گئے تھے اوہ شمائل دی رہا میرا بیٹا شمائل کر ماشاءاللہ اچھا تو آج وہ انجیکشن لگوا کے آئے ہیں تو میں نے اس کا ڈائپر بغیرے چینج کر دیا تھا میں سوچ رہی ہوں آج اس کو میں نا ٹرول بات دے دیتی ہوں صرف وہ بھی ابھی نہیں دوں گی دوپہر کے بعد جب سو کے اٹھے گا تب دوں گی اب میں اس کو نہیں نہلاؤں گی ابھی اس کو جب وہ پینل رول دیتی کیونکہ انہیں نے کہا تھا اس سے رہا اس کا جو نا وہ ہوگا آہ بخار ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں نے پینل رول دیا یہ دیکھیں میرے بیٹے کو اتی جو اوش انجیکشن لگیا اور نا اتنا سارا بلڈ بھی نکلا تھا یہ دیکھیں ریڈ ہو گی ہے ساری جوگہ تکھو بٹا اچھے کو لو اچھا نہیں نہیں چلو اس کو نچھو کر لو اچھے چلو ٹھیک ہے اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ ناشتے سے ویلک سٹارٹ ہو رہا ہے اور میں نے اتیق سے کہا تھا کوئی سالن لے کے آئے گا تو یہ کڑی پکوڑا لے آئے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم ناشتے میں کھائیں گے کڑی پکوڑا اور اتیق لیں گے بریڈ کے ساتھ سووو بریڈ آہ یہ ہے بریڈ اس کو میں کروں گی تھوڑا سا گرم بسم اللہ دینے خود پند کو ناشتے دیں کیا پھڑے بیجوں گی پھر میں پناہوں گے اپنے لیے پرانٹھا اور میں کھاؤں گے پرانٹھے کے ساتھ سووو یہ ریڈی ہو رہے ہیں اپنے جانے کے لیے شاپ پر نادی جو ہے وہ آ چکی ہیں اور اجسا کے انجیکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگوا کے آئے ہیں تو جو میرا بیٹھا ہے وہ سکون سے سویا ہے انجیکشن کے بعد میں نے پیناڈال بھی دے دیا اس کو اور میں اس کا ساریک سائیڈ پہ رکھا کیونکہ ایک سائیڈ سے زیادہ میں اٹھ گئی ان کے ان کی وجہ سے چلے ٹھیک ہے جی پیر آپ سے ملتے ہیں آج کل کے بلاغ ایسے ہی ہوتے ہیں میرے گوڑیٹے پھلٹے سے میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں اب میں نے ساری بیٹھ شیٹیں ٹھیک کی اس کو کہتے ہیں کریڈٹ خود لینا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ساری صفائی کر لیا حالانکہ کی نادیا نے پانی پہلے رکھ لینا ناشتر لیو پانی اس میں بھر دو اس کو کہتے ہیں کریڈٹ خود لینا جب کام دوسرا قرارہ آپ کہیں کہ میں نے کیا ہے تو خیر یہ دیکھیں نادیا نے جب ساری ماشاءاللہ سے چیزیں سمیٹ دی ہیں میرے ساتھ مل کے اور اب نادیا جب وہ چھوڑ لگا رہی ہے چلے کچھن میں جل دیں نا میں توا جا وہ چھولے پر رکھ گیا ہی ہوں لیٹس گو یہ دیکھیں ایک مجھے کمنٹ آیا تھا کل جب میں نے 4 سلائسز اور ساتھ میں توڑی کا سالن تکھت ہاتی کیلئے تو کمنٹ آیا تھا کہ اتنا آئل والا سالن اور چار سلائسز تو تیک پتلے کیسے ہوں گے تو دیکھیں میری باس نے وہ سالن انہوں نے آئل سائٹ پر کر کے کھایا تھا اور چار سلائسز تو بنتے ہیں پورے دن میں میں تو چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ کھائیں مجھے سکون نہیں آتا کیا کھائے بغیر کیسے رہ رہو لیکن کوئی بات نہیں اچھی بات ہے وہ سمارٹ ہونے کے لئے کر رہے ہیں اپنی صحت کے لئے تو اس وجہ سے لیکن میری کوش ہوتے ہوئے کھلاز ہوتے ہیں تھوڑی سی چیٹ کر لو یہ کر لو وہ کر لو کہتے ہیں نہیں تم میری چیٹ کیا تو میری ساری ڈائٹ خراب کر دیتی ہوں خیر یہ گرم ہو جائیں گے میں ان کو دیکھ کے آتی ہوں اور پر ملتے آتی ہوں اچھا آپ نے کیا کھانے ہیں آپ یہ بلیٹ پکڑو یہ والی ہے یہاں پکڑو اچھے مجھے بتاؤ کتنی چاہیے آپ کو پانچ چاہیے پانچ چاہیے یہ دیکھیں میرے بیٹے نے جو نئے کپڑے پہنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہے پہلے یہ فینش کر لو ملتے ہوں کہ ہوں انہو بہت ہے یہ کما یہ سکے آتی ہوں یہ کہ ہوں پہلے bete مجھے دیکھیں ملکم چلوں آپ نے چپس فنش کرو آپ پر فنش کرو کہ میں آپ کو اور بھی دوں گی ٹھیک ہے اوکی کیسی ہے مجھو اچھی ہے ہم سارا ٹائم میں یہ پر گزارتے ہیں کیونکہ اس میں دو فائدہ ہیں ایک یہ کہ میرا بیٹا سویہ رہتا ہے اس میں جھولے میں اس جھولے سے مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے میری زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مجھے پہلے کام نہیں کرنے دیتا تھا تھوڑی مجھے بہت رونے لگ جاتا تھا اس میں یہ ہے ماشاءاللہ اگر روتا بھی رہنا تو ہم جھولہ ہلا دیتے ہیں اگر میں بیزی بھی ہوں تو یہ حسان ہلا دیتا ہے جھولہ فورم دوڑا دوڑا آتا ہے بیپی آپ لو لے ہو پھر اس کو جھولہ دیتا ہے اور وہ چپ کر جاتا ہے اور ہم لوگ در سارا دن کے ذات نے گھر میں بھی نہیں لکھتی چارپائی بھی بیٹھ کے بڑا مزا آتا ہے سو بہت زیادہ ہمنا اس چارپائی کا مجھے بہت ایڈوانٹیج ہے میں سوچیں میں نے پہلے کیوں نہیں نکالی اتنی لیٹ کیوں کرنے بیٹا آپ نماز پڑھ رہے ہیں چلیں آپ پڑھیں پھر میں نے بھی پڑھنی ہے جلدی سے صحیح کر کے اس کو ایسے بچھو کیوں لوگ نماز پڑھو ماما توپی تو توپی میری توپی کی در ہے آپ کی توپی کی در ہے توپی ہوں لے کیا ہو ہوں وہ تو کیپ ہے آپ کی کیپ وہ ہے میں بہت سے نہیں کریں ہوں کہاں جا رہے ہو ماما ماما کس کے اوپر اچھا جی میں نماز پڑھ رہی تھی ساتھ پہ پیر احمد اتن آج انجیکشن لگیں تو بہت ڈسٹرب ہو گئے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کوشش کر رہی تھی اور پیر ڈسٹرب ہونے کے ساتھ میں سمجھے میں بار بار اٹھ رہے ہیں بار بار اٹھ رہے ہیں ملکم بیک فرنڈز اٹھ اگے ہیں ہم واپس واپس سے مطلب گھر آگئے ہیں کیونکہ آج ان سے میں نے کہا تھا آپ جلدی گھر آئیے گا آج ہم نے کچھ گروسری کرنے جانا ہے سو چلو بٹا شوز پہنو جلدی سے آپ خود پہننا سکھو بٹا شوز پہنو نہیں کیا نہیں شوز پہنو تو چلے میں جلدی سے تھوڑا سا بیک جو پیک کر لوں بچوں کا کیونکہ بہنے وہاں سے پھر بابا کے گھر پہ بھی جا رہا ہے پیک پیک کرتے ہیں اور نکلتے ہیں اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو میرے خرچہ میرا بلوگ کیسے ہم سب لوگ برید کرتے ہیں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی ہم لوگ آگئے ہیں امتیاز کے اور شاپنگ ہو رہی ہے بٹا نہیں چھڑو نا یہ بٹا اچار ہے جو کہ ممہ کو بہت پسند ہے وہ جو کھولا نہیں ملتا وہ زیادہ اچھا ہے اگر یہ لینا لے لو مجھے کوئی پروبزم نہیں صحیح پتا رہا ہوں اچھا اس کو رکھو ابھی میں کوئی دیشنل وغیرہ کا دیکھوں گے کیونکہ میں اس کو بھی چھوڑو پچھو یہاں میکمال پر کھولا نہیں ملتا بڑا شاندار اچھا ہے ابھی ہم بلالہ جاہا نہیں رہے بھی چالے جائیں گے باپسی پہ باپسی پہ 2 منٹ کے لیے یہاں مجھے پریانی مسالہ لینا ہے تو یہ پیچھے ہے مسالہ پیچھے جلو آدان ہو رہی ہے آدان ہو رہی ہے کم ہے یہاں نہیں رہی یہاں نہیں آدان آدان ہو رہا ہے آدان ہو رہا ہے چلو کوئی اور کاؤنٹر ہو گا یہاں ٹائم بڑھا گا آدان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں یہاں ہے یہاں نہیں بریانی لے نا میں نے آف سوڑی میں نے وہ لینا ہے مومبی بریانی مکالا یہاں ہاں نہیں یہاں ہوں گا یہاں ہوں گا جو ذرتے میں یہ چیزیں اٹھا کے ٹرولی میں رکھتا جا رہا ہے کبھی نمک رکھتا ہے تو میں نے اسے کہا کوئی ایسی چیز رکھو بٹا جو میرے فائدے کی ہو بٹا کہیں ہمیں پیاز نہیں چاہیے بٹا کچھ ایسا اٹھا کے رکھنا جو بابا کو پتا نہ چلے اور بعد میں وہ میرے کام آ جائے ٹھیک ہے اوکی مومبیل کی بیٹری ہو گئی ہے اور ہماری ہماری کافی حد تک ہو چکی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں صبح کے لئے سبزی لینی ہے میں کہہ رہی ہوں نہیں مانا سلوہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ مانا سلوہ تاکہ جب بھی جانا وہ پکل پکائی سبز بھی کھانا دے جاتے تو مجھے کیا ضرورت لیں تو یہ سبزی لے رہے ہیں اپنے لئے لیمان لے رہے ہیں یہ میرے بیٹے نے کےک لیا اور اس کو نینی بھی آنے لگیا یہ تو سو شو 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 میرا خیال ہے موبائل کی بیٹری ہوگی ہے لو آج کو ولوک کرتے ہوں ہی پہ انچ گھر چل کے کھل سے سٹارٹ کروں گی اور دکھاؤں گی کہ کیا شاپنگ کی میں نے تو ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں کب تک کی رہے ہیں خیال رکھی کہ اپنا دماؤں میں مجھے آت رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ کر دو بیٹے کو بیٹے حرام چھپی ہو میرے بیٹے کو بھوکوں بھی لگ گئی تھی اور پیاشی بھی لگ گئی تھی تو جوسی لے کے دیتی ہے میرے بیٹے کو مجھے دکھئے شاپیں جسٹی کم کپلیٹ ہو گیا تیک اندر گئے ہیں کسی سے ملنے کے لیے بس اب چلتے ہیں کیش کاؤنٹر کی طرف کیش کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں اور بس اچھا جی افیق کر رہے ہیں وہاں پر بیلنگ اور میں یہاں پر تھوڑا سا بیٹھ کیوں کہ میں یہاں میں جب کھوٹا اٹھا کے تھک گی اچھلے ہاں سے یہ مستیک ہوئی تھی کہ میں اس کے وہ کار سیٹ لے آتی نا تو وہ پھر اس کو آرام سے ٹرولی میں رکھ لیتے پھر تو بہت آسانی ہونی تھی لیکن میں ہم لے کر نہیں آئے تھے تو مجھے اس کو اٹھا کر ساری شاپنگ کرنے پڑی تو بس اس وجہ سے جو ہے نا تھک ہیوں بہت زیادہ میں ویٹ کر رہی ہوں حسان بھی کافی حد تک تھکیا حالانکہ وہ تو ٹرولی میں ہی تھا لیکن وہ تھک گیا ہے اس کو نیند بھی آگیا دوپہر کو سویا نہیں ہے ہم نے ان کا ویٹ کر رہی ہوں ہم بھی وہ آئیں گے پھر ہم چلیں گے گھر کی طرف آج کو بلوگ نہیں تک تھا بائی بائی